اسلام علیکم دوستو میں ہوں امجد علی اور آپ کے سامنے حاضر ہوں اپنے چینل لرن ایڈاوب سی سی کے ساتھ دوستو مجھے احساس ہے کہ پچھلا جو پانچ سے دس دن جو گزرے ہیں وہ میں کوئی ویڈیو اپلوڈ بلکل ٹائم پر نہیں کر سکا تو اس کی وجہ دوستو آپ کو معلوم ہے کہ میں قصور کر رہنے والا ہوں اور ہماری زینب بھی وہ قصور کے رہنے والے تھی اس لیے اس کے غم میں کیونکہ وہ ہماری بہت ہی میری قریبی عزیزہ اور بیٹی تھی تو میں اس وجہ سے میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کر نہیں سکا اور میرا دماغ بھی بلکل کام کرنا چھوڑ گیا تھا تو دوستو آج میں نے کوشش کی ہے اور اس سے پہلے میں نے جو ویڈیو بنائی تھی وہ بھی بہت مجبوری کے ساتھ میں نے بنائی تھی تو آج میں بات کر رہا ہوں دوستو 3D option پر کہ ہم 3D option میں کیسے کیسے کام کر سکتے ہیں اور کس طرح سے ہم اپنی مرسی کے کام کر سکتے ہیں پچھلے ویڈیو میں ہم نے 3D text پر بات کی تھی آج ہم بات کریں گے 3D postcard پر تو آج یہ بات کرتے ہیں چلیے دوستو بات کرتے ہیں 3D option پر دوستو پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی 3D text پر تو آج ہم اس سے آگے بات کرتے ہیں تو میں create کرتا ہوں ایک نئی فائل تو یہ فائل میں نے ایک اپنے سامنے open کر لی ہے دوستو تو ہم اگر چاہتے ہیں کہ اسی لیئر کو ہم 3D میکنورڈ کریں تو اسی لیئر کو بھی ہم کر سکتے ہیں لیکن میں اس میں ایک تصویر open کرتا ہوں چلیے کوئی بھی تصویر ہم اس میں open کرتے ہیں اور اس کو میں ڈریک کر کے اپنے original میں لے کے آتا ہوں تو یہ دوستو ہمارے سامنے دو لیئرز بڑھ چکی ہیں ایک تو default لیئر ہماری یہ ہے اور دوسری لیئر 1 کے نام سے جو ہم نے ابھی open کی ہے فائل ایک تصویر کی شکل میں تو یہ دوسری ہمارے سامنے ایک فائل بڑھ چکی ہے تو دوستو میں ہم اس کو مختلف طریقوں سے اپنے سامنے open کر سکتے ہیں سب سے پہلا طریقہ جو ہمارے سامنے ہے وہ ہے یہ ادھر 3D سے ہم اس کو open کر سکتے ہیں اور یہاں پہ ہم جب اس کو right click کریں گے اپنی لیئر پہ تو یہ سب سے پہلے ہم نے بات کیا new 3D extraction from selected لیئر اور یہ ہے postcard ہم یہاں پہ click کریں گے تو یہ postcard 3D میں convert ہو جائے گی اور اگر میں چاہوں تو یہاں اس کو workspace جو ہے 3D میں جب کروں گا تو دوستو یہ پھر ہمارے سامنے 3D میں convert ہو گئی ہے تو یہ دیکھئے اس کو ابھی ہم نے 3D میں convert کیا یہ ہمارے سامنے دوستو ابھی 3D workspace جو ہے وہ open ہوا ہے تو اس کے ہمارے ساتھ سامنے یہ properties اس کی 3D کی ہمارے سامنے کھل چکی ہیں اور یہ ہمارے سامنے 3D کی properties یہ نیچے جو لیئر کی صورت میں ہمارے سامنے یہ کھل چکی تو دوستو ہم اس کو create a new 3D object یہاں سے ہم اس کو as layer بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کو ہم کوئی work path جو ہے وہ بھی دے سکتے ہیں تو اگر create کریں گے تو work path کے through یہ ہمارے سامنے open ہو جائے گی اور اگر current selection ہم اس کو دبائیں گے تو یہ ہمارے سامنے ایک current selection کے حساب سے یہ ہمارے سامنے open ہو جائے گی جیسے ہی میں اس کو یہاں پہ کرتا ہوں ایک bevel دیتا ہوں تو create جب میں کروں گا دوستو یہ ہمارے سامنے یہ دیکھئے یہ 3D میں convert ہو گیا ہمارے سامنے تو یہ دیکھئے اس کا پیچھے extrusion جیسے ہم نے پچھلے بات کر چکے ہیں پچھلی ویڈیو میں تو یہ extrude ہو گئی ہے اور یہ 3D میں convert ہو گئی ہے اور ہم اس کو بھاگ کر ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں میں اس کو control z کرتا ہوں یہ دوستو control z کر کے میں اس کی جو selection ہے اس کو ختم کرتا ہوں اور جیسے ہی میں اس کو select کرتا ہوں دوستو تو یہ ہمارے سامنے ایک اور option جو ہے وہ کھلتی ہے 3D option تو اگر میں یہاں selected layer پہ آتا ہوں تو یہ ہمارے سامنے 3D postcard postcard میں یہاں سے اس کو click کروں گا تو create کروں گا تو دوستو یہ ہمارے سامنے یہ دوبارہ ہمارے سامنے ایک 3D layer جو ہے وہ بن چکی ہے اور یہ یہ جو ہماری ایک تصویر تھی وہ ایک 3D layer میں change ہو گئی ہے اور ہم اس کو بولیں گے postcard دوستو اس کے چونکہ extrusion اس میں نہیں ہے اس لیے ہم اس کا دوسری side اگر اس کی موٹائی چونکہ بلکل ہے ہی نہیں تو اس لیے ہم اس کی موٹائی کو نہیں دے سکتے ہاں البتہ back سے اس کو دوبارہ ہم دیکھ سکتے ہیں اور یہ back ہمیشہ چونکہ الٹ ہوگی تو یہ یہ سیدھا روخ ہے ہمارے پاس سے سامنے اور یہ ہے ہمارے سامنے اس کا back position جو ہے تو اگر یہ ہم یہاں اس کو رکھیں گے تو اگر میں اس کو چاہتا ہوں یہ یہ کرنٹ بھی ہوں ہمارے سامنے اور کرنٹ لیو کی ہمارے سامنے یہ جو ہے پروپرٹی اور اگر میں میش پہ کلک کرتا ہوں تو یہ میش کی پروپرٹی ہمارے سامنے کھلتی ہے اگر میں اس کا لیئر کے مٹیریل پہ جاتا ہوں تو یہ مٹیریل کی ہمارے سامنے پروپرٹی کھل چکی ہے جس پہ ہم بڑی اچھا طرح بات کر چکے ہیں تو یہ ڈیفارٹ کیمرہ ہے ڈیفارٹ کیمرے کو جیسے میں کلک کروں گا تو یہ ہمارے سامنے بیلکل ویسے ہی اوپن ہو جائے گی اپنی جگہ پہ گھوم کر آ جائے گی جس طرح ہم نے اس کو بلکل فرنٹ پہ کیمرہ لگایا ہوا ہے اور یہ ہمارے سامنے ویسے ہی اوپن ہو جائے ہیں تو دوستو آگے چلتے ہیں ہم یہ یہ جو پروپرٹیز ہیں ہمارے کرنٹ ویو کی سین کی یہ سین کی ہیں یہ انوارمنٹ کی پروپرٹیز ہیں انوارمنٹ پہ جب ہم آئیں گے تو یہ پورا ایک ہمارے سامنے یہ جو ایک کھلتا ہے پینل تو اس پہ دوستو ہم اپنے انوارمنٹ کا یہاں پہ اس کو ٹیکچر دے سکتے ہیں اور اگر ہمارے سامنے کوئی ہمارے پاس کوئی پہلا ٹیکچر پڑا ہوئا تو اس کو لوڈ بھی کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے جو کدر ہے ہماری لائٹ کا اس کو ہم چینج کر سکتے ہیں دوستو اس وقت یہ بلکل وائٹ رنگ میں جو ہے ہماری جو لائٹ ہے وہ جل رہی ہے جیسے ہی میں اس کو اس کے آگے کوئی فلٹر لگاتا ہوں جیسے ہم کسی بھی لائٹ کے اوپر کوئی جیلٹین فلٹر دے دیتے ہیں جس رنگ کا بھی دیتے ہیں تو وہ اس رنگ میں تبدیل ہو جاتی ہے ویسے ہی یہ ہم اس کا کلر کا اس لائٹ پہ وائٹ لائٹ پہ ہم کوئی فلٹر دیتے ہیں تو وہ اسی رنگ کا ہمارے ہمیں روشنی دینا شروع ہو جاتی ہے یہ یہ دیکھئے جیسا فلٹر ہم دیں گے ویسی ہی روشنی ہمارے سامنے آنا شروع ہو جائے گی تو یہ ریڈ گریم بلو دوستو اس کو ہم اپنی مرضی ساتھ سٹ کر سکتے ہیں فرس کر لیں کہ میں اس کو ٹو 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 کروں گا تو یہ اس کی ویلیو چینج ہونا شروع ہو جائے گی ہم ڈیپولٹ پہ رکھتے ہیں تو آگے دوستو اگر میں اس کا کلر دیکھئے اگر میں چینج کرتا ہوں تو یہ ہمارے سامنے کلر کی ایک آپشن جو ہے یہ ہمارے سامنے کھلتی ہے یہ ہے انسٹس کی اور اس کو جب ہم استعمال کریں گے تو لائٹ کی جو پاور ہے وہ لائٹ زیادہ اور کم ہم اس کو کر سکتے ہیں یعنی فلٹر کو ہم گہرا یا پھر اس کو پھیکا کر سکتے ہیں اس کے کلر کو تو یہ دیکھئے کلر کو جب میں اس کو بڑھاؤں گا تو یہ لائٹ کی انسٹس سے جو ہے وہ لائٹ کی طاقت جو ہے جیسے ایک ہم اٹھارہ وارٹ کی کوئی لائٹ لگاتے ہیں تو وہاں پر اگر ہم دوستوں کی دوستوں پاور کی کوئی لائٹ لگا دیں تو اس میں جو فرق ہوگا یہ ہمارے سامنے دوستو آ رہا ہے تو آپ بہ خوبی اس کو سمجھ رہے ہوں گے اب ابھی میں اس کو وائٹ کر دیتا ہوں تاکہ ہم اگلا کام بہ خوبی کر سکے تو یہ دوستو آگے جب آپ آئیں گے چونکہ یہ ایک پوسٹ کارڈ ہے پوسٹ کارڈ کی دوستو آ پیچھے شیڈ نہیں بڑھ رہی تو اس شیڈ کو جب ہم کوئی ایکسٹروڈر جو ہے فائل جو ہوگی جس کو جس کو ہم ایکسٹروڈ کر سکتے ہیں وہ ہوگی تو اس کی پیچھے شیڈ بھی بڑھے گی دوستو تو اور شیڈ کو ہم گہرا سوفٹ یا ہارڈ کر سکتے ہیں تو یہ ہے کلر یہ گراؤنٹ پلین کا کلر ہے اس کو دوستو جب ہم ہمیں ہمارے پاس دوسری چیزیں موجود ہوگی 3D لیئرز میں تو ہم اس سے وہاں کام کر سکتے ہیں یہ ریفریکشن ہے جب ہم یہ کلر شیڈوں کا کلر ہم چیل کریں گے تو یہ ریفریکشن ریفریکشن ہم بولیں گے کہ شیڈ سے جو شوائیں ٹکرا کر زمین کے ساتھ یا جہاں بھی شیڈ بڑھ رہے یا اوپر کو واپس اٹھیں گی تو ہم اس کو بولیں گے ریفریکشن تو اس کی آپسٹی کو کم یا زیادہ ہم کر سکتے ہیں دوستو آگے ہم جب آئیں گے یہاں پہ تو یہ ہمارے سامنے ایک کوڈینیٹرز 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 جو ہے اس کی ہم جب اس پہ بات کریں گے تو دوستو یہ یہ دیکھئے میں اس کو یہ ہمارے سامنے جیسے یہ دوس ہیں ویسا ہی ہمارے سامنے یہ کام کرے گی اور جب ہم اس کو دوستو یہ دیکھیں اس کو گھومائیں گے اس کو گھومائیں گے تو یہ وہی کام کرے گا جو ابھی میں اس چیزوں پہ ہم نے بات کی تھی پچھلی ویڈیو میں یہ یہ ٹول ہم منولی بھی کر سکتے ہیں اور ان سے بھی ہم اپنا کام لے سکتے ہیں دیکھیں نا یہ یہ دیکھئے یہ وہی چیز ہے تو اس میں ہم زیادہ ٹائم نہیں لگاتے تو آگے چلتے ہیں دوستو یہ ہمارے سامنے ہے میش 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 پہ ہم بات پہلے بھی ہم نے کر چکے ہیں کہ جو جب ہم نے بات کی تھی ٹیکسٹ کی تو ٹیکسٹ کے آپس کی جو شیڑ ہے اس کو خطب یا واپس لانے کو ہم یہاں سے استعمال کریں گے یہ کاسٹ شیڑ تو اگر پیچھے یہ شیڑ بڑھ رہی ہوگی تو ہم اب ہمارے سامنے یہ آہ شیڑ ختم ہو جائے گی اگر ہم اس کو آن کریں گے تو شیڑ ہماری آہ واپس آ جائے گی تو دوستو آگے چلتے ہیں آگے ہمارے سامنے یہ ایک آہ ٹیکسٹر ٹیکسٹر کو جب ہم آہ استعمال کریں گے ٹیکسٹر سے مراد میری میٹیریل ہے اور میٹیریل سے مراد ہماری ہوتی ہے ٹیکسٹر تو یہ دوستو یہ ہمارے سامنے کیمرے کا ف او بی اب دیکھئے یہاں سے یہ وہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لینڈز کا جو زوم ہے اس کو ہم کیسے آہ کبر کر سکتے ہیں اور یہ ہے اس کی ڈیپتھ جیسے ہی میں ڈیپتھ کو دوستو آہ میں نے چھیڑا تو آپ دیکھئے کہ اس کی ڈیپتھ آہ فوکس آؤٹ ہو گیا ہے اور اس کا پیچھے شیڑ بھی محسوس ہو رہی ہے اس کو ہم زیرو پہ رکھیں گے اور ڈسٹنس جو ہے اس کو ہم آگے پیچھے کر کے دیکھیں گے تو اس جو object ہے ہمارے سامنے اس اس پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا اس کو بھی اب زیرو کریں گے اور ان چیزوں پہ بات کریں گے کسی اگلی گریوں میں تو آگے دوستو آتا ہے لیئر میش لیئر میش پہ ہم بات کر لی ہم یہ یہ بھی بات کر لی اور یہ ٹیکچر پہ ہم بات کر لی اور یہاں سے اگر ٹیکچر یہ دیکھئے میں اس کو سامنے لے کے آتا ہوں یہ ہمارے سامنے آ گیا اور اگر ہم اس پہ دوستو بات کرتے ہیں تو یہ ہمارے سامنے 3D کیمرہ 3D کیمرہ پہ ہم بات کریں گے تو دوستو اس وقت ہمارا یہ یہ دیکھئے اس پہ تھوڑا سا فرق ہے تو اس کا فرق ہم جب نکالیں گے تو یہ بلکل ہمارے سامنے آ جائے گا اور اگر میں اس اس کو ڈیفالٹ پہ رکھتا ہوں تو اس وقت یہ ہماری ڈیفالٹ کیمرہ جو ہے وہ یہاں پہ پڑا ہوا کیونکہ ہم نے کوڈینڈیٹر سے اس کو دائیں بائیں کیا تھا یہاں سے تو یہ دیکھئے اس کو میں zero کروں اس کو zero کروں تو یہ ہمارے سامنے کسی اور طرح سے ہمارے سامنے آ چکا ہے اور اگر میں اب اس کو ڈیفالٹ پہ لے کے آتا ہوں تو یہ وہی پہ ہمارے سامنے آ گیا اور اس کو پکڑ کے میں نے یہ سیدھا کر لیا اور آگے دوستو یہ پھر ہم 3D کیمرہ پہ آتے ہیں اور یہ جو ڈیفالٹ اگر میں اس کو left پہ کلک کر ہوا تو دوستو یہ ہمارا جو object ہے یہ تو وہی پہ رہے گا لیکن ہمارا جو کیمرہ ہے جو ڈیفالٹ کیمرہ 3D میں دیا گیا ہے وہ اس کے بالکل buy side پہ سیدھا آ جائے گا اور یہ دیکھئے یہ اب buy side ہمیں دکھا رہا ہے اگر میں اس کو right پہ لے کے آوں گا تو یہ ہمیں اب right side دکھا رہا ہے اب اگر میں اس کو top پہ لے کے آتا ہوں تو یہ ہمیں اوپر سے کیمرہ اوپر چلا گیا ہے اوپر سے جو angle جو ہمارے postcard کا ہے وہ ہمیں دکھا رہا ہے تو ایسے ہی دوستو ہم اس کا کوئی بھی حصہ ہم دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھئے یہ back ہے اس کی تو back ہمیں نظر آ رہی ہے میں اس کو رکھوں گا front پہ کیونکہ front پہ ہم نے زیادہ کام کرنا ہوتا ہے تو یہ front پہ ہمارا کیمرہ جو ہے اس وقت آ چکا ہے اور اس کو ہم استعمال کرتے ہیں ہم دوستو یہ default پہ تو default ہمارا object جو ہے یہ ہمارے سامنے یہ یہ آگے اور ہاں آگے ہم بات کرتے ہیں دوستو یہ fov پہ ہم نے بات کر لے یہ vertically camera رکھ رہا ہے ہم نے یا horizontal رکھنا یا ہم نے camera کے آگے جو lens لگایا ہے اس کو mm کے حساب سے ہم اگر رکھنا چاہتے ہیں تو اس وقت جو ہمارے camera کا lens ہے وہ 46 mm جو ہے وہ یہ ہمیں منظر یہ ہمارا سامنے دکھا رہا ہے اگر ہم اس کو lens کو بڑا کریں گے جیسے جیسے ہم دوستو lens کو جیسے ہم بولتے ہیں یہ اس کا zoom جو ہے 35 mm سے 70 mm تک ہے تو اگر ہم یہ اس کو 35 تک کرتے ہیں تو یہ 35 کے lens کے حساب سے ہمیں اپنا مرسد دکھائے گا اگر ہم اس کو 100 یا 150 mm کے لے کے آتے ہیں تو یہ zoom ہو جائے گا دوستو یہ ایک قدرتی بات ہے اور جو technology ہے photography کی وہ یہی کہتی ہے اگر ہم اس کو اس سے بھی زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ دوستو بہت زیادہ اس کو zoom کر کے قریبی قریب تین اس کے پہنچ جائے گا اور یہ ہمیں اپنا مرسد دکھانا شروع کر دے گا دوستو اگر ہم light پہ آتے ہیں تو یہ ہمارے ابھی ہمارے سامنے ایک default light ہے اگر ہم کوئی نئی light لینا چاہتے ہیں تو یہاں پہ ہم click کریں گے اور یہاں سے infinity light ہم لے سکتے ہیں spot light لے سکتے ہیں point light لے ان تینوں lightوں میں توسکر تھوڑا سا فرق ہوتا ہے جن پہ ہم آگے جا کے جب ہمیں lightوں کی ضرورت پڑے گی تو ہم ان پہ تفصیلی بات کریں گے تو فرحال میں infinity light ایک لیتا ہوں اور یہ دیکھئے جیسے ہی میں نے اس light کو پکڑا اور اس کو click کیا تو یہ ہمارے سامنے یہ ایک light آگئی ہے اس کو ہم دائیں بائیں کر کے اپنی مرضی کے ساتھ ہم اپنے object پہ اس کو ڈال سکتے ہیں تو یہ اگر ہم اس کو چاہتے ہیں کہ یہ light کو ہم بند کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے اس لیے کو ہم بند کر سکتے ہیں میں جیسے ہی دوستو میں نے اس کو select کیا اپنے postcard کو تو یہ دیکھئے اس نے یہاں پہ ایک dismo جو ہے ہمارے سامنے آگئی ہے اس کو جب میں دوستو اپنے سامنے یہ دیکھئے میں اس کا angle جو ہے تینوں کا اپنے سامنے میں نے کر لیا اور اس پہ بات کرتے ہیں کہ دوستو یہ چیز اس کو ہم کیسے استعمال کریں گے اور یہ بہت ہی important چیز ہے اس کے بغیر ہم 3D میں پورا کام نہیں کر سکتے اس کی جانکری ہونا ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے تو اس میں چونکہ دوستو 3D میں تین ایکسز ہوتے ہیں تین اطراف ہوتی ہیں تو تین dimension ہوتی ہیں تو ہم ہر dimension کا یہ ہمارے سامنے ایک نشان ہے یہ ہمارے سامنے یہ نشان ہے یہ وائی ایکسز کا ہے یہ ہمارے سامنے ایکس ایکسز کا ہے اور یہ ہمارے سامنے زی ایکسز کا ہے تو ان تینوں چیزوں کو سمجھنا دوستو ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے تو سب سے پہلے ہم وائی ایکسز پہ آتے ہیں تو جیسے یہ اس کا نشان اس کی ایک angle جو ہمیں بتا رہا ہے تو یہ اس ہم اپنے object کو یہ اس کے ساتھ یہ اوپر سے نیچے لے کے آ سکتے ہیں یہ دوستو کام تو انہی طرح کا کرتا ہے لیکن یہاں سے کام کرنا کافی یہ بھی آسان رہتا ہے تو یہ اوپر نیچے کے لیے اور یہ اس میں جب کرسر لے کے آتے ہیں کرسر کی نوک لے کے آتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک بن جاتا ہے گول دائرہ سرکل بنتا ہے تو یہ سرکل ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم اس کو جب روٹیٹ کرنا چاہے تو یہ اس angle پہ روٹیٹ ہوگا یہ دیکھیں یہ اس angle پہ جیسے دائرہ نظر آ رہا ہے ویسے ہی یہ روٹیٹ ہو رہا ہے اور یہ نیچے جو ہے یہ یہاں پہ ہم y-axis پہ جب آئے تو اس کی تین اطراف ہو گئیں اوپر سے نیچے y-axis پہ یہ اوپر سے نیچے یا اس کو ہم اپنے object کو لبا کر سکتے ہیں یا اپنے object کو ہم پچکا سکتے ہیں چھوٹا کر سکتے ہیں لیکن وہ صرف y-axis پہ اپنا اثر کرے گا اور جیسے ہی ہم x پہ آتے ہیں تو یہ دوستو دائرہ سے بائیں چیسے میں نے آپ کو پہلے بتا رکھا ہے یہ دائیں سے بائیں move کرے گا اس کے ساتھ اور جب ہم ادھر آئیں گے تو یہ جو دائرہ ایسے بنا ہے یہ اس طرح سے ہم اس کو گھوما سکتے ہیں اس کے گھومنے کا انداز جو ہے x پہ وہ مختلف ہو گیا ہے اور یہاں پہ جب آئیں گے تو یہ x zاویہ پہ اس کو پچکائے گا یا پھر چوڑا کرے گا تو آپ اس کو سمجھ لے ہوں گے اور یہی یہی طریقہ اس کا ہے اور اس کو جب ہم یہ دائیں بائیں کا z جو ہے نا آگے سے پیچھے ہم اپنے object کو آگے سے پیچھے لا سکتے ہیں یہ دیکھئے تو یہ جو rotation کا ہے یہ اس کو تو سو جب ہم rotate کریں گے تو یہ اس کی rotation کا انداز جو ہے angle وہ اس کے مطابق z axis کے مطابق ہمارے سامنے ہو جائے گا میں اس کو تھوڑا سا آپ کے سامنے کرتا ہوں یہ دیکھئے یہ آگیا اور اب دوستو بات کریں گے ہم اس پہ ہم نے بات کر لی اس کو ہم جب چھوٹا کریں گے تو یہ z axis میں ایک دوسری کو چھوٹا کریں گا اب آپ دیکھئے غور کیجئے کہ یہ اب چھوٹا یا بڑا ہمارے پوشٹ کارڈ کو نہیں کر رہا اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ z axis پہ آپ نے آپ کو چھوٹا یا بڑا کیوں نہیں کر رہا وہ اس لیے دوستو کر رہا ہے نہیں کر رہا کہ اس میں مٹائی کوئی نہیں ہے اس کو ہم نے ایکسٹروڈ نہیں کیا ہوا یہ اپنے ایکسٹروشنڈ کو چھوٹا یا بڑا کرے گا چونکہ اس میں ہم نے اپنے جو ابجیکٹ ہے اس کو ایکسٹروڈ کیا ہی نہیں تو وہ اس کو نہ چپکا سکتا ہے کیونکہ اس کی تھکنس جو ہے بلکل زیرو ہے زیرو تھکنس کو یہ نہ نہ کم کر سکتا ہے نہ اس سے زیادہ کر سکتا ہے تو اس کا سینٹر یہ دوستو اب تین اینگل ہیں ہمارے سامنے تو اس تین اینگلز کو جب ہم یہاں یہاں سے شروع ہوتے ہیں ہم اس کا سٹارٹ اس کو بولیں گے تو یہ سکیل کے لیے ہمارے سامنے یہ آتا ہے جیسے میں کرسر اس پہ لے کے آتا ہوں تو دیکھیں سکیل انہیونی تو تو یہ میں جیسے اس کو اوپر یا نیچے کرتا ہوں تو یہ پورے چاروں طرف سے اپنے سائز کو چھوٹا یا بڑا ہمارے سامنے کرے گا دوستو اس کو سمجھنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے تو میرے خیال میں آپ بہت اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے کیونکہ میں نے خاصی کوشش کی ہے کہ آپ جو اچھی طرح سمجھ سکے تفصیل میں نے پوری آپ کے سامنے بیان کی ہے تو دوستو یہ دوستو آگے جو ہے ہم اس اپنی لیئر میں آتے یہ 3D لیئر اور یہ ہماری سیمپل لیئر جو ہے وہاں پہ آتے ہیں اور اپنی لیئر تبدیلیاں بھی کر سکتے ہیں تو یہ دیکھئے یہ ہمارا بیول ہے اور ایمبوز کر جیسے ہی میں نے اس کو ایمبوز کی آپشن پر لے کے آیا تو یہ ہمارا جو کارڈ ہے اس میں ایک ایمبوزنگ جو ہے وہ پیدا ہوگئی ہے اور اس کو ہم اپنی برزی سے اس کو ہم استیوال کر کے اس میں مزید خوبصورتی پیدا کر سکتے ہیں یہ دیکھئے یہ اس میں ایک اُبھار جو ہے وہ پیدا ہوگیا ہے تو دوستو میں اگر اس کو بند کروں تو سٹوک پی آتا ہوں تو سٹوک اگر میں اس پر لگانا چاہتا ہوں تو یہ دیکھئے اس کا سٹوک اس کے بلو کلر میں اور کلر ہم اس کا چیز گا سکتے ہیں یہ ہمارے سامنے اگر میں سائز کو بڑا کروں گا تو سائز بڑا اگر میں اندر کو سائز بڑا کرنا چاہتا ہوں تو اندر کو ہو جائے گا اگر میں اس کو آؤٹ سائیڈ کروں گا تو یہ آؤٹ سائیڈ ہو جائے گا اگر میں اس کو سینٹر کرنا چاہتا ہوں تو دوستو یہ سینٹر ہو جائے گا ہم ہر چیز اس پہ منشاہ کے مطابق اپنی ضرورت کے مطابق ہم اس میں چینجنگ لا سکتے ہیں اور یہ ڈراب شیٹو اگر میں اس کو ڈراب زیادہ کر سکتے ہیں اس کو سپرڈ کر سکتے ہیں پیدا سکتے ہیں اور اس کے سائز کو بڑا بھی چھوٹا بھی کر سکتے ہیں اور دوستو اس کی جو آپ سٹی ہے یہ بلک دارک ہے اس کو بھی ہم چھوٹا کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور شیڈ کو جو بھی ہم رنگ دینا چاہتے ہیں وہ دوستو کلر بھی دے سکتے ہیں یہ دیکھئے ہماری شیڈ جو جس رنگ میں ہم شیڈ دینا چاہتے ہیں وہ دے سکتے ہیں یہ آپ بہت بھی اس کو دوستو سمجھ رہے ہوں گے آج کے لیے دوستو اتنا ہی کافی کوشش کریں آگے کہ اگلی ویڈیو میں 3D پر ہی ہم اسی موضوع پر بات کریں اور آپ کو میں بتاؤں گا کہ ہم اپنی برسی سے جو ہمیں ڈیفالٹ پریسیٹ دیئے گیا ہے جس میں ہیٹ ہے بوتل ہے بغیرہ جو چیزیں ہیں وہ ہم آٹومیٹیک لی کیسے کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم اپنی برسی کے ساتھ اگر کوئی چیز کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیسے کریں گے انشاءاللہ یہ اپنے موضوع پہ بات کریں گے تو آج کے لیے اتنا ہی کافی تو دوستو آج ہم نے بات کی 3D option پہ اور پر پوش کارڈ پہ بات کی تو انشاءاللہ یہ سلسلہ بلکل جاری رہے گا اور آپ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں دوستو آپ اس پہ بلکل پوری طرح سے اپنا ایکسپیرمنٹ کریں اور مشک کریں تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ اچھے طریقے سے آپ کو میری باتوں کی سمجھ آسکے اور جو میرا مقصد ہے بٹن ہے اس کو بھی کلک کیجئے تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتے رہے تو آج کے لیے اجازت اسلام علیکم